اللہ ہے کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیہ مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی خٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضن جو کچھ ہو رہا ہے کس کے عزن سے ہو رہا ہے اللہ کے عزن سے اللہ کے عزن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو درنے کا ہر انسان کو درنا چاہیے نہ مالو کس کو ٹکر مار دے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ ولی اللذین آمنو یخرجوہم من الظلمات اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی وہ بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بحث کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیاں کو کوئی خوف ہوگا اس کی بحث پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگیردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہ تصبر کیجئے میں لفظ تصبر استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیعت کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کرلو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شئے جو اللہ نے طے کر دیا آپ پھر میں کہوں گا اگر تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہو گا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامت اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ظلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بوتوں سے تجھ کو امید خدا سے نامیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصبر کریں پھر فرض کریں دل ٹھوک جا اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہی یارویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے روگ ہیں تو جانتے ہو یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی اتنی اوچھی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت و لا موثر الا اللہ اس کائنات میں نہ کوئی فائل حقیقی ہے نہ موثر حقیقی ہے سوائے اللہ کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر حالات نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبینے جبیسائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو لا فائل فی الحقیقت نظر آتا ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کے صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کے صلاحیت کھانے میں نہیں ہے اذن رب میں دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم نے کیا کہا ہے اے موسیٰ انہا لَمُدْرَكُون اے موسیٰ ہم پا پکڑے گئے قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھیے لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو کریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لاکر اس سے تو ہم ہی بہتر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تورات کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُون موسیٰ ہم تو پکڑے گئے ہیں اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے قَلَّا إِنَّا مَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہاں راستہ نظر آرہا ہے یہ ہے ایمان بالغیر راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہے اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہا راستہ تھا وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے قَلْ لَا اِنَّ مَعْيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے ہوا مَا تُمْ اَنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے تھے کیا؟ سب لوگ گرانوں آئے کو نہیں آئے اوپرت محمد جو آپ ہتھی تفنائے